السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین محترم متنازع شہریت قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے وہی حیدر آباد میں یونائٹیڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام دار السلام پر متنازع قانون کے خلاف برے پیمانے پر احتجاجی جلسہ کا مناقض کیا گیا جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت لاکھو افتاد نے شرکت کی احتجاجی جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین و ویسی نے کہا کہ متنازع قانون آئین کے خلاف ورزی ہے اور اس کے خلاف لرائی کا مقصد بھارت کو بچانا ہے انہوں نے ملک کے انصاف پسند و سیکلر عوام سے دستور کو بچانے کی اپیل کی انہوں نے متنازع قانون اور اینارسی کے خلاف لرائی کو طویل عرصہ تک جاری رکھنے کی وقالت کی جبکہ انہوں نے احتجاج کے دوران تشدد سے باز رہنے کی سختی سے تلقین کی حیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ نے سی اے اے اور اینارسی پر مرکزی حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ملک کو گوالکر کا نہیں بلکہ گاندھی نہرو اور مولانا آزاد کا ہے یہاں مذہب کے نام پر باٹنے کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی عزد الدین اویسی نے اپنے خطاب کے دوران لوگوں سے شہریت قانون کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اپنے گھروں پر ترنگا پر چملہنانے کی اپیل کی تاکہ اس عمل کے ذریعے مرکزی حکومت تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ اس ملک میں گاندھی جی اصول اور امبیٹ کر کا دستور ابھی بھی زندہ ہے اس جلسہ کو مولانا مفتی خلیل احمد محترمہ سبیحہ اور مولانا سید قبول بادشاہ شطاری محترمہ سندھیہ ایڈوکیٹ اور مولانا جمال الدین جمال الرحمن مفتاہی وغیرہ نے خطاب کیا اور بھی بہت سارے لوگوں نے خطاب کیا جلسہ کے دوران حاضرین نے متنازع قانون اور نارسی کے خلاف نارے لگائے اور شہریوں نے جلسہ گاہم میں تیرنگا پرچم بھی لہرائے